آپ بلکل ایلو سی بورڈر کے سامنے کھڑے ہیں پیچھے آپ کو انڈیا نظر آ رہا ہے اور اس طرح پاکستان ہے آپ کو تھوڑا سا انسیکیورٹی فیل ہوا نہیں مجھے ذرا سا بھی انسیکیور فیل نہیں ہوا کہ انڈیا سے ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے مجھے تو زیادہ اچھا لگا دیکھے کہ میں انڈیا کا بورڈر دیکھ سکتا ہوں اور مجھے کسی نے روکا نہیں کہ آپ یہاں پہ تصویر نہیں کھیج سکتے یہاں فوٹو یا ویڈیو نہیں بنا سکتے اچھا لگا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا بورڈر آپ دیکھیں اگر آپ بھی دیکھیں تو سامنے انڈیا بورڈر ہے دریا آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہندوستان سے گزر کہتا ہے جسے ادھر نیلم کہا جاتا ہے میں تو ایسے سمجھ رہا ہوں جیسے کسی نہ ابروڈ کسی اور ملک میں ہم چلے گئے ہیں تو یہ تو پاکستان کا حصہ ہے یقین جانے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مزید ایمبرومنٹ ہونی چاہیے کہ باہر جو لوگ سوزی لینڈ جاتے ہیں لندن کینیڈا مطلی وہ تمام دنیا ہمارے عذاب کشمیر کو ویزر کریں بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ادھر آئیں اس کو ڈیویلپ کریں جتنا اچھا ہوگا ہمارے لیے اتنا ہماری اکانومی کے اندر بھی بڑا فرق پڑے انشاءاللہ کیونے جیسے ہم پیسہ بیرون ملکوں میں دے رہے ہیں آپ اس طرف انڈیا بھی دیکھ سکتے اور آپ پاکستان بھی نہیں یہ تو واقعی میں ایک ایک ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سرپائزنگ ہے کیا انڈیا اتنا نیر بھائی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خوبصورت اتنی ویلی ہو سکتی ہے یا اتنا نظارہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے ہمارا ایک دن کا ٹور تھا ہم نے نظارے کو دیکھتے ہوئے ایک دن ایک سٹینڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد لوگ بہت اچھی ہیں ہم مری میں رکے ہیں مری میں ہمیں لگے کہ لوگ جیسے یہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ نیچرل بیوٹی ہے اس کو تھوڑا سا اورنکھار کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں اس کے لیے کوئی اچھے پارک وغیرہ اچھی ذرا شہر و سیاحت کے لیے چیزیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی یہ جو خوبصورتی ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی اور باہر وائلوں کے لیے بھی نمائیاں ہو جی بلکل بلکل مدفرہ بات دیکھا انجائے کیا واقعی ہمیں بہت مزا آیا ہم اربیس کرتے ہیں انتظامیاں سے کہ اسے بہت بہت امپروف کیا جائے تاکہ لوگوں کی زیادہ زیادہ توجہوں اور لوگ ازاد کشمیر میں مری سکیورٹی کے انتظامات ہائی جس اس حمدیر فان آپ دیکھ رہے ہیں پپل ٹی وی اس ٹائم ہم نالوچی پول کے اوپر موجود ہیں جو کہ کشمیر کا ایک بہت ہی خوبصورت پول ہے اگر ہم بات کریں تو یہ پیدل واکنگ کا ہے اور یہ مین روڈ ہے جیسے آپ کو یورپ امریکہ کے اندر نظر آتا ہے اور آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم کسی ٹوریس سے پوچھیں کہ ان کو کشمیر کیسا لگا ہے وزٹ کر کے اور ان کو یہاں پہ جو ٹوریسٹ ہے ان کو آنا چاہیے کہ نہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی بھی ٹوریسٹ ملا تو ہم ان کی آواز آپ تک پہنچائیں گے آپ نظارے لے سکتے ہیں کتنے یقین کرے یہ اتنا خوبصورت ہے وہ سامنے مجھے جو ہے برف کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ دریاء آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہندوستان سے گزر کیا تھا جسے ادھر نیلم کہا جاتا ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ جانتے ہیں کسی نہ کسی ٹوریسٹ کی رائے تھانکیو میں اس ٹم جو ہے وہ کشمیر کے اندر موجود اور یہاں پہ جو ہے پنجاب سے ٹوریسٹ بھی آئے تو ان سے پوچھیں گے کہ جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کو ہمیں ڈیویلپمنٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے فوراں بھی آ سکے تاکہ یہاں پہ آکے انجوائے کر سکے اتنی اچھی پلیس ہے اور اتنا اچھا ویدر ہے اسلام علیکم والیکم سلام جی آپ کا نام سر میں نا شمسر امان چیتھی کدھر سے آئے بھائی جانا سر سیال سر سب سے پہلے تو آپ نے وزٹ کر لیا کیا بھی کرنا ہے جی سر ابھی آئے ہیں اور یہ بریج پہ کھڑے ہیں تو دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ مزافرہ آباد اور وادی کشمیر کی خوبصورتی کو بتائیں کیسا شہر ہے جی الحمدلہ جی وی اوڈ تو اوڈ کلاس ہے اور ماشاءاللہ جو ہماری انتظامی ہیں انہوں نے روڈ میں اب تو بہت اچھے ترطیب دیئے ہوئے ہیں لیکن جیسے یہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ نیچرل بیوٹی ہے اس کو تھوڑا سا اور نخواہر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں اس کے لیے کوئی اچھے پارک وغیرہ اچھی ذرا شہر و سیاحت کے لیے چیزیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی یہ جو خوبصورتی ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی اور باہروائی لوگوں کے لیے بھی نمائیا ہو جی بلکل بلکل ہمزا بھائی جی بلکل سر کیسے ہیں جی سر بتائے یہاں کا کلچر بتائے اور یہاں کی لوکیشن بتائے جتنی بھی ویزٹ کر کے آئے ابھی تو اور ویزٹ کرنی ہے کل سے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے علاقے میں بہت مزہ آیا بہت انجائے کیا بہت اچھے لوگ ہیں یہ انہوں نے ہمیں اپنوں سے زیادہ پیار دیا ہم بہت خوش ہوئے میں ٹور لے کے آیا ہوں اپنے ڈیبارمنٹ کی طرح سٹیل ڈائف انشورنس کارپریشن پاکستان کی طرح سے یہ سمڑے حل کے لوگ ہیں گورنمنٹ کے ملازم ہوئے تھے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم مدفر آباد چلیں گے مدفر آباد دیکھا انجائے کیا واقعی ہمیں بہت مزہ آیا ہم اربیس کرتے ہیں انتظامیاں سے کہ اسے بہت بہت امپروف کیا جائے تاکہ لوگوں کی زیادہ زیادہ توجہ اور لوگ آزاد کشمیر میں مری سیکیورٹی کے انتظامات بتائے گا بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جو افیسر ہیں آپ کے جو انتظامی امور کے لوگ ہیں بہت کوابریٹی لوگ ہیں ہر آدمی ہر آدمی ہم نے دیکھا ادھر اگر اس طرح کا پوری دنیا میں انتظامات ہو جائے تو میں کہتا ہوں بلکل بلکل یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں آرمیوں جو نا وہ نظر نہیں آرے جیسے انڈیا نوکوپائٹ کشمیر کے اندر آتی ہے جو بہت اے بلکل ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اللہ تعالی مزید ان لوگوں کو کامیاب کامران کرے ہماری دعائیں ہیں ہم جاتے ویسٹر ادھر آتے رہے ہیں اور آپ کی میر باندھی کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہم آپ کے بہت مشکول ہیں آپ کا ٹور ہے بتائے کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم آرارات ہے کہ ہم اس سے آگے بھی نکلے تھا کہ ٹور کر سکیں ماشاءاللہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کام کر کر یہ لوکیشن دیکھیں انجوائیمنٹ تو ہوگی مائیڈ کھول گیا ہوگا جی بلکل یہی ہے مری سے آگے تو بہت اچھا لگ رہا ہے مری تو دیکھیں ہر بندہ مری سے ہوگی پیچھے واپس چلا جاتا ہے لیکن یہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی جانے کا پر ہو رہا ہے سر آپ کوئی اپنے دو لفظ ایڈ کریں میں سب سے پہلے اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور اللہ کی ذات کا شکریہ دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ہمیں نواز ہے بہت ہی خوبصورترین وادی نوازی ہے اور میں آپ کے چینل کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں آپ نے میں خدمت کا موقع دیا تو یقین جانے بڑے میں تو ایسے سمجھ رہا ہوں جیسے کسی نہ ابروڈ کسی اور ملک میں ہم چلے گئے ہیں تو یہ تو پاکستان کا حصہ ہے یقین جانے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مزید ایمپروومنٹ ہونی چاہیے کہ باہر جو لوگ سوزیلنڈ جاتے ہیں لندن کینیڈا مطلی وہ تمام دنیا ہمارے ازاک کشمیر کو وزر کریں تو تمام جو وزر ہیں اس کو انجائیں کریں اور باہر کی کنٹریوں کو لوگ بول جائیں گے اتنی انجائیں منٹائزر کریں میں کہتا ہوں یہاں پہ دیکھ کے لگی رہا کہ آپ پاکستان کے اندر فیرہ یا فارن کی کنٹری کے اندر ہے کسی فارن سے کہیں گناہ زیادہ خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں اپنا اپنا وطن ہے بالکل تو ہم بیرونے ملک پاکستانیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی در آئیں اس کو ڈیویلپ کریں جتنا اچھا ہوگا ہے ہمارے لیے اتنا ہماری اکانومی کے اندر بھی بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ کیوں نہیں جیسے ہم پیسہ بیرونے ملکوں میں دے رہے ہیں اگر ہم ادھر ویسٹر بھی آ کے دیں گورنمنٹ اس پر توجہ دیں تو میرے حال میں ہم کسی سے کم نہیں انشاءاللہ وادی کشمیر زندہ بات کو آپ کا چینل زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات یہ آپ نے ٹوریسٹ کی آواز سنی میں کہتا ہوں اگر اس کو ہم ڈیویلپنٹ کریں گے تو ہمارے یہ پاکستان کے اندر ایک جان اور ہمارے پاکستان کا ایک دل بن کے ابرے گا کشمیر ملکوں علیکم 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 السلام کے در سے بھائی جانا آپ سر کراچی سے اور آپ میں گجرا والا تھا آپ بھائی جان کراچی کراچی کتنا سفر بنتا ہے ڈیسٹرز اگر بات کرے تو یہاں پہ سر یہ مطلب اندازہ تو مجھے نہیں ہے کہ ہم اگر اس کو مائلز کے حساب سے بتا دو ہزار سے پچی سو کلومیٹر تک آئی ٹھنگ میرے خیال سے بنتا ہے ہم سفر کو گن نہیں رہے ہیں ہم سفر کو پہلے بتائیں یہاں پہ آکر کیسا لگا آپ کو سر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خوبصورت اتنی ویلی ہو سکتی ہے یا اتنا نظارہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے ہمارا ایک دن کا ٹور تھا ہم نے نظارے کو دیکھتے ہوئے ایک دن سٹینڈ کر دیا ہے اچھا اور اس کے بعد لوگ بہت اچھی ہیں ہم مری میں رکے ہیں مری میں ہمیں لگے کہ لوگ تھوڑے سے کرتے ہیں غلط کام کشمیر کے اندر آپ کے ساتھ لوگ کچھ بھی ایسا کرنی رہے ہیں جو چیز جتنے کی ہے اتنے کی دی جا رہی ہے ایک چائے جو ہے نورمل آپ جو جہاں سے لے رہے ہو وہ اکثر مہنگا دیتا ہے اور یہاں پہ لوگ آپ کتنے بھی دور آ رہے ہو چاہے ایک نورمل حساب سے ملتی ہے چاہے ایک ضرورت لوگوں کی اور اور سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو کیسے لگے سر مجھے سیکیورٹی اچھی لگی ہے ہمیں دو جگہ پہ رکا گیا ہے اور صرف ہمارے سی اینا ایسی چیک کیے گئے اور ہماری گاڑی میں لوگوں کو تنگ نہیں کیا گیا نہ پوچھا گیا کہاں سے آ رہے ہو کیوں آ رہے ہو اور میرے کو لگا کہ اچھا ہے کہ آپ کا سی اینا ایسی چیک ہوتا ہے آپ ایک چیک پوست کر رہے ہو تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے ہمارے لوگ کہاں گئے ہیں ان کے سام کہیں کھو جاتے ہیں ہمیں ہر ساتھ کوئی آدھسہ ہو جاتا ہے تو ایک چیک پوٹ پہ پٹا ہوگا کہ یہاں سے کروس کر کے یہ چیز گئے ہیں ڈیویل پرنٹ کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ کچھ نظر آیا اپنے کشمیر میں سر مجھے لگ رہا ہے یہ کافی زیادہ ڈیولپٹ ہے مری سے اور اس کے بعد یہاں کے لوگ زیادہ ملنس آ رہے ہیں زیادہ آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ رکیں ان سے ملیں اس کے بعد ان کی خصورت بات یہ کہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ اگر ان کی کریں گے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ لوگ کیا سجسٹ کریں گے لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پہ یہ ہمارے لوگ جو نا وہ ادھر سے مری سے ہوکے اسلام آباد سے واپس چلے جاتے ہیں سر ایک دیکھیں راز پتا کرنا ہے کہ لوگوں کا تجسس ہوتا ہے کہ آپ کو طرح راز جان سکتے ہیں اور کتنا نہیں جان سکتے ہیں اور جب آپ کہیں چلے جاتے ہیں وہ آپ اس جگہ کو دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں وہ آپ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں مری کے ساتھ یا اسلام آباد کے ساتھ ہر جگہ کی اپنی ذاتیں خوبصورتی ہے اور یہاں کے خوبصورتی کا تو کیا کہنے آپ بلکل ایلو سی بورڈر کے سامنے کھڑے ہیں پیچھے آپ کو انڈیا نظر آ رہا ہے اور اس طرح پاکستان ہے آپ کو تھوڑا سا بھی انسیکیورٹی فیل ہوا نہیں مجھے ذرا سا بھی انسیکیور فیل نہیں ہوا کہ انڈیا سے ہمیں کو اس طرح کی کوئی چیز ہے مجھے تو زیادہ اچھا لگا دیکھ کے کہ میں انڈیا کا بورڈر دیکھ سکتا ہوں اور مجھے کسی نے روکا نہیں کہ آپ یہاں پہ تصویر نہیں کھیل سکتے یہاں فوٹو یہاں ویڈیو نہیں بنا سکتے اچھا لگا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا بورڈر ہے آپ دیکھیں اگر آپ بھی دیکھیں تو سامنے انڈیا بورڈر ہے بلکل وہاں پہ رہائشی اور یہاں پہ رہائشی ایک جیسے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ رہائشیوں کی فائٹ ہے آپ اس میں صرف ایک چھوٹا سا تنازہ ہے میرے خیال اللہ کرے وہ بھی کبھی ختم ہو جائے چلے بہت شکریہ بھائی جنس پہ کچھ کہنا چاہے بہت اچھا مزا آ رہا ہے ہم کشمیر میں آئے ہوئے تقیبہ میں آج آئے ہوئے دو دن ہو گئے ہم گھوم رہے ابھی تک اور ابھی تک پورا کشمیر گھومے نہیں ابھی بھی گھوم رہے ہیں مزید ہم ہمیں لگتا ہے کہ مزید شاید ہم چار دن اور گھومے تو کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ اس پہ گجراہ والا سے پنجاب سے آپ جی سر بہت شکریہ کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہوں ہمیں یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے اچھا میری آفس کی چھوٹیاں کام ہیں میں اپنے بانجھے کو بول رہا ہوں کہ مجھے واپس جانے میں ڈیوٹی ہے میری چونکہ میں اسلام آباد میں ڈیوٹی کر رہا ہوں تو میں بھی ایک دن تو اور لگائیں گے یہاں پہ اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی اگر ہم اس طرف دیکھے تو وہاں پہ لوگ جو زیادہ مطلب سیاحت وہاں پہ نہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو گاڑیاں وغیرہ یہاں پہ زیادہ نظر آ رہی ہیں پاکستان کی طرح سر وہاں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں گیا نہیں ہوں مجھے نہیں پتہ وہاں پہ لوگوں کو علاؤ ہے سیاحت کرنا یہ نہیں علاؤ ہے یہاں پہ علاؤ ہے آپ کو گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے آپ کو آرمی اجازت دے رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے ایون مجھے کمی کسی نے کسی یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جاؤ یہ ہو ہو سکتا ہے ایون سپورٹ کیا کہ آپ جا کے دیکھیں کچھ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چلیں بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ ہمارا تعلو ہیدر آباز سے اچھا اور ہم تمام ہماری فیملی میمبر آئے ہوئے ہیں اور آج ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں میرے دونوں بھائی ہیں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہمارے والی صاحب ہیں ہم باقی اور کدھر کدھر گئے اور کیسا لگا آپ کو یہاں پہ یہاں تو بڑا مزا رہا ہے ہمیں خاص طور پر کشمیر پوائنٹ میں بہت مزا رہا ہے یہ جو ایلو سی کا پوائنٹ ہے یہ تو انٹریلی ڈیفرنٹ ہے میں نے بھی فرس ٹائم دیکھا پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا تھا یہ آپ اس طرف انڈیا بھی دیکھ سکتے اور آپ پاکستان بھی نہیں یہ تو واقعے میں ایک بلکل ایک ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سرپرائزنگ ہے کہ انڈیا میں اتنا نیر بھائیں یہ ایک بڑا میں میں اور باقی سے پوچھنا چاہوں گا بیٹا کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آکے آپ اس طرف آجائے اس طرف آجائے اس طرف آجائے اس طرف آجائے عبداللہ کیسا لگا آپ کو یہاں پہ بہت اچھا لگا میرے کو میرے کو اعزاز اپنے پاکستان اس طرح فیس کرے اپنا فیس بھی تو دکھائے نا یہ میرے کو بہت خوشی ہوئی ہمیں آیا ہے یہاں پہ میں نے سوچا نیتا کا بھی انڈیا کا جھنٹا دیکھ سکوں گا مگر میرے امیابو نے بہت میری انڈیا کا جھنٹا دیکھا خوشی ہوئی کہ یہاں پہ آگے بہت بہت خوشی ہے انڈیا کا جھنٹا دیکھا میں یہاں پہ آیا مجھے خوشی نہیں ہوگی بہت خوشی ہے مجھے یہاں پہ آکے اور مجھے احزاز ہے میرا پاکستان اتنا خوبصورت ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کریں پیپل ٹی وی کو سبسکرائب اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے تھانک یو